نمسکار آپ ڈیٹرین نیوزول انڈیا آپ کے ساتھ مہوکا جول نرائن شروعات کریں گے خبروں کی دہرہ دون میں لگاتار سواشن کے عدیقاریوں اور اتراکھن کے تمام بھاگوں کے عدیقاریوں پر کام نہ کرنے اور لاپروہی کے عاروک لگتے رہے ہیں صرف بپکشی نہیں بلکہ خود سرکار کے منتری ودھائی گریز بات کی شکایت کر چکے ہیں کہ عدیقاری کام نہیں کر رہے اور بے لگام ہے بیٹے دنوں کوڑ دوار کا مالا ندی پر بناپول ٹوڑ گیا تھا جس کے بعد دیتو کھنڈوری نے سچیب کو جم کر فٹکار لگائی تھی تو وہیں ایک بار پھر سے ان کا ایک اور ویڈیو وارن ہو رہا ہے جس میں وہ جوہ سنستان کے عدیقاریوں کو جم کر فٹکار لگا رہی ہیں اور یہ بھی کہتی نظر آ رہی ہیں کہ محلاؤں کے ساتھ عبدر ویوار بھی کیا جا رہا ہے جنہیں شکایت ملی ہے اور اس کا ویڈیو بھی لگاتار سامنے آ رہا ہے ستارگنج کے شتر میں ایک یوک پر سماج ویرودی ٹپنی کاروپ لگا دے ہوئے اکیل بھارتی شتری مہا سبھا کے ایسٹی ایم کو شکایتی پتر دیا گیا سماج کے لوگوں کا آ روپ ہے کہ یوک نے شتری سماج کے خلاف امان میں ٹپنی کی ہے جس سے سماج کو آہت پہنچا ہے سماج کے لوگوں نے ایسٹی ایم آ روپ لگا ہے کہ یوک نے سماج کو دیکھ لینے کی دھمکی دی ہے یوک نے شتری سماج کے لوگوں کی اولادوں کو دیکھ لینے کی دھمکی دی ہے جس سے سماج کے لوگوں کو آگھت پہنچا ہے انہوں نے یوک کو سماج برودی بتاتے کہ دتکال کاروپ کی مانگ کی ہے سارانپور میں ناغل میں سٹیٹ ہائی وی 59 پر امالڈی سکول کے نکت ایک کار اور بائک کی زودار ٹکر میں بائک سوار دو یوک کم بھی روپ سے خائل ہو گئے گردنکرم کے مطابق گاؤں گنگانولی نیواز سے وکاس اپنے ایک انیے ساتھی کے ساتھ ایچ ایف ڈلکس پائک سنکھیا یو پی گیارہ بی ایس 906 پانس سے گگل ہڑی کی اور جا رہا تھا اسی دوران جیسے ہی وہ ملٹی سکول کے ٹکٹ پہنچا تھے دیوان سے وار آ رہی تھی زرطار کار نے اس میں ٹکر مار دی جسے کار کے پر کچھے اوڑ گئے موقع پا کر کار سوار کار کو لے کر بھاگنے میں کامیاب رہا رہا گیروں کے بلد سے دونوں گھائلو کو ایمبلنس کے مادل سے سی اچی پر پتی کر آیا فلحال اس دوران ایک شخص کی موقع ہو گئی جوانسی میں سنسد بھوان سے زیادہ سماپت ہونے کے بعد کانگرس نیتر راہول گاندی کو سپریم کورٹ سے راہت مل گئی ہے سپریم کورٹ سے راہت ملنے پر کانگرس میں خوشی کی لہر ہے کانگرس نے اتشبازی کی مٹھائی باٹی ہے خوشی ظاہر کی ہے کانگرس پارٹی کے پورکیندر منتری جوین کنیتیت میں لائک چراہے پر کارکتاؤں کے ساتھ مٹھائی وطرن کر خوشی ظاہر کی پور منتری نے کہا کہ دیش کے سب سے بڑے نائے کے مندر سے راہول گاندی کو نے آئے ملا ہے انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے آدھی شانے کی بار جلد سے جلد اس کا پالن کرتے ہوئے سرسط کی سرستہ راہول گاندی کو بہال ہونی چاہیے جہاں سے میں نگر پنچائت رانی پور میں پورو نگر پنچائت ادھیاکش نے ورتبان نگر پنچائت ادھیاکش کے اوپر فلوٹ پر جربن قبضہ کرنے اور پیسوں کی مانگ کرنے کا آروف لگایا ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے کہا کہ انہیں دھمکی بھی مل رہی ہے کہ اگر شکایت کی تو تمہیں جان سے مار دیں گے پیڑی تو اگھٹنا ہے کہ سوچنا پولیس و تحصیل پر شاہن کو دی ہے لیکن کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی آپ کو اتا دے کہ رانی پور نگر پنچائت کے پوروچ چیئرمن شانگ رام آرے نے بتایا ہے کہ اس نے دوہزار بارہ میں ایک پلوٹ کھریدا تھا جس پر ورتبان چیئرمن کی نظر ہے جس کو لے کر انہوں نے پانچ لاکھ روپے کی مانگ کی انہوں نے کہا کہ اگر پانچ لاکھ روپے نہیں دوگی تو تمہارے پلوٹ کا نمان بھی نہیں ہونے دیں گے اس کو کبزہ کر لیں گے جس کو لے کر نگر پنچائت رانی پور میں تنہا سرکاری کرمچاری دورہ اسے پلوٹ پر کبزہ کیا جا رہا ہے اور ہو رہے نرمانکاری کو موقعی روپ سے بند کر آیا گیا وہ پیٹ نگر پانچائت کے ادھیکاری پور سرطہ کے دواب میں کاروائی کرنے کا بھی آرکھ لگایا ہے پیٹ نگر پانچائت کے ادھیکاری پور میں کاروائی کرنے کا بھی آرکھ لیں گے بیٹی کے بیٹ ایٹ ازلے کیا لیگنشتھانشتری سے شرمسار کر دینے والی واردارت سامنے آئی ہے جو ہاں پر ہیوان بدے پیتا نے پیتا اور بیٹی کے پردرشتے کو کلانکت کر دیا ہے آرکھ پیتا رجوک اپنی ہی تیرہ سال کی بیٹی کے ساتھ تماکک گودام میں بندھک بنا کر اسے درندگی کرتا رہا ہے اور بندھس مکت ہو کر پیڑتا نے اپنی آبیتی اپنی دادی سے بتائی بدنامی کی در سے دادی نے بھی پیڑت کی شوری کو دتکار دیا ناشار کی شوری نے اپنی حصہ کی تائی کو گھتنا سے ابگت کر آئے پیڑتا نے آلیگنش کوتوالی میں پہنچ کر آروپی پتا کے خلاف نے لکھی تحریر دی ہے دوشکرم پیڑت کی شوری کی تحریر پر آلیگنشتھانا پولیس نے آروپی کے خلاف کئی دھاراؤں میں مقدمہ درد کر لیا ہے آلیگنش کوتوالی میں آپ کھڑی ہیں ایک ناوالک لڑکی نے سکایت درد کر آئی ہے آپ ان کے ساتھ ہیں کیا گھٹنا ہوئی ہے اس کے ساتھ اور کیا سکایت کی ہے باپ نے ملک کر دیا لڑکی کے ساتھ اور اسی کے ساتھ ہم اس کو لڑکی کو لے کے آئے پولیس کو آپ کے خواہنا ہے آپ کی کون ہے یہ ناز کی تائی ہوں تو یہ جو آروپ لگایا ہے اتنے سگے پتا پر آروپ لگایا ہے کتنے سمیہ سے اس کے ساتھ جو ہے گازیپور میں کانگریس کی پورو ادھیاک شلوپی سانسہد رہے راحل گاندھی کو شکروار کو سپریم کورٹ سے بڑی رہات ملی ہے موڈی سر نے مانہانی ماملے میں سپریم کورٹ نے راحل گاندھی کی سزا پر روک لگا دی اس کے بعد گازیپور جرپت کے کانگریس کارکرداؤں میں حرف کا محول ہے اس تھانیہیں کرچہری پر کانگریس کارکرداؤں نے آپ پاس اٹھائی کھلا کر خوشی ظاہر کی ہے اسے نیای کی جیت بتایا اس پوری ماملے میں کانگریس زلادھیاک شلوی رہے نے کہا کہ آخر میں سچ کی ہی جیت ہوئی ہے آج ہم لوگ بہت ہی خوش اور بہت ہی پرسند ہے کہ سپریم کورٹ کے دوارہ ہمارے نیتا راحل گاندھی کے اوپر جو سجا ہوئی تو اس پر روک لگ گئی ہے اور ہمارے نیتا کو ہم کو جہاں تک امید ہے کہ سوم یا منگل تک کسی بھی حال میں سانسہد کی سرسکہ پہال کر دی جائے گی شکیدارنات یاترہ مارگ گوری کولڈ ڈارپولیا کے پاس بھاری بھوس کلن کی گھٹنا کی سوچنا پر زلا پرچات ادھیاک شامردیش شہاہ زلادیکاری ڈاکٹر سورپ گرہوار پولی صدیق شاہد ڈاکٹر شاہکہ شوکر بھادان گھٹنا سطلب پر پہنچے اور موقع پر رہات اور بچا کام میں لگی رسکیو ٹیم سے گھٹنا کے سمبند میں جان کاری لی زلا دیکاری بھوس کلن کی کاری لی لاپتا ہوئی لوگوں کی پتھی سمیدن رکھ کرتے ہوئے کہ زلا پرشاسن پھر پریباروں کے ساتھ ہے انہوں نے سرچ رسکیو کاری رنگ لگی ڈڈی آر ایک ڈی 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 آر ای ای می پولی صدیق شاہد ٹیموں کو اسکیو کاری کو تطپتہ کے ساتھ ساتھ دھانیوں اور سطپتہ سی کرنے کی نردیش دیا ہے جیانوہ پی کے ایس آئی سروے کو ہائی کورٹ سے ہری جن نے ملنے پر یوپی سرکار میں مادمک سکشہ راجمتیو گلاب دیوی نے بڑا ویان دیا ہے انہوں نے کہا کہ دیش میں لوگتر پراتمک ساکشن پدیتی چل رہی ہے جسے سب کچھ کانون سے چلتا ہے کانون دیکھ رہا ہے کہ اس کے ساکشے مل رہے ہیں اس لئے ساکشے کو ماننا ہی پڑے گا اور ساکشے کو نہ ماننے والوں کو قڑی سازا ملے گی جیانوہ پی مدے کو لے کر سمبرزلے کی چوندرسا ویدھان سبا سیڑ سے بھاچپا ویدھائی کا اور یوپی سرکار میں مادمک سکشہ راجمتیو گلاب دیوی نے اپنی پتکیو گلاب دیوی نے کہا کہ ہمارے دیش میں لوگتر ساکشت پدی ہے جس میں سب کچھ کانون کے تہت ہی چل رہا ہے جو ساکشے مل رہے ہیں اس کے آدھار پر ہی سر میں ملا ہے چاہے وہ تشیل ہو، نندی ہو، کمل کے پھول کے نشان ہو یا سواستی کا نشان ہو مل سنبرزلے کی صدر کو اتوالی علاقے میں ویجلی چھیکنگ کو پہنچے ویجلنس ٹیم کو گراملوں کے ویروت کا سامنا کرنا پڑا ویجلنس ٹیم کو دبنگوں نے دوڑایا یہی نہیں دبنگوں نے ویجلنس ٹیم سے نہ صرف عبددرتا کی بلکہ وردی اترانے کی دھمکی ویڈی ویجلنس ٹیم کو دھمکی دیتے شخص کا ویڈیو سوشل انگیہ پر وارل ہو رہا ہے دی ایم کے نام پر وردی اترانے کی دھمکی دینے کا ویڈیو وارل ہوا تو پولیس نے اب بڑی کاروائی کی ہے پولیس نے ایک نام جل سے 26 لوگ کے خلاب مقادمہ درج کر لیا ہے پولیس نے اچھے آروپیوں کو گرفتار کیا ہے ہر دوئی زلے میں پولیس نے گینگسٹر ایکٹ کے دو شاتیر ابھیوکتو کی قریب تین کروڑ پچپن لاکھ روپے کی اووید تری کے سرجید کی گئی کولی گیارہ سمپتیوں کو کور کرنے کی کاروائی کی ہے پولیس نے اترپدیش کی روپ بند اور سماج گروہ دھی کریا کلپ نیوارن ادھینیم کے انترگت کاروائی کی ہے دونوں آروپیوں پر ون سرکشن ادھینیم اترپدیش ون اوپر جو اپنیبان ادھینیم سمیت کا ادھاروں میں مقدمے درش تھے پولیس دیکھشت راجیش دیویدی نے بتایا کہ شاشن کے منشاہ کیا روپ آروپیوں پر کور کرنے کی کاروائی کی گئی ہے تیسریم پولیس کے موجودگی میں پچھ رہے دھونوں کا کارن اپرادیوں پر سکت کاروائی کا نتیجہ ہے جنپت کے دھانے تڑیاووں میں ون مافیا، حنیف، پورسٹے، ایوام سلیم کے گروت اور بیگت میں گینکشر ایکٹ کم برما قائم کیا گیا تھا ان کے بیوہن اپرادی کرتیوں کو لے کر دی اسی کے کرم میں جو ان کی اپرادی کرتیوں سے ارجیت کی گئی اویید سمپتیاں ہیں ان کو ڈی ام اردوئی کے آدیش آج پول کیا گیا ہے جس میں کی سات کرشی بھومی ہے اور دو پلوٹ ہیں دو مکان ہیں ان سب کا مارکٹ ویلیو لگ بھگ 30.5 لاغ روپے ہے جس لئے ریسیور میوک کیا گیا ہے اردوئی کے ایک ماتر پرورت روحی ابھی نیت مورے کو جنہا دکاری مانگلہ پروسار سنگھ دوارہ کلیکٹویٹ کو سممارک کیا گیا پروات روحی ابھی دس اگست کو ستھت یوروپ کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایل بروس پر چڑھائی پر آرہم کریں گے پندر اگست کو ستھت دیوست کے موقع پر اپنی چوٹی پتی رنگا پیر آئیں گے اس کے پہلے ابھی نیت پروات روحن کے شتر میں ویبھن کی ارتیمان ستھاپک کر چکے ہیں جنپت پردیش اور دیش کو گاران مکت پر چکے ہیں ویپور میں دراس کے سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ موچائی کشمیر کے نمتناک جنپت سٹی ٹیبل ٹاپ اتراکر کی کدارکنٹھا تپوون ٹریک پر چڑھائی کر چکے ہیں کدارکنٹھا پر چڑھائی کرنے کے مامیون کا نام ایڈیا بک آف ریکارڈ میں درش کیا گیا ہے میں پرواتار ہوئی ابھی نیت میں نے ابھی تک بھارت کی چار چوٹیوں پر ترنگا فیڑا کر دیش اور جیلیہ کا نام روسن کیا ہے اسی پرکش میں ڈیم صاحب نے مجھے سمبانیت کیا اور میں اگلے مشن کے لیے جو ہماری پہلے لیے انتر آشٹی چوٹی ہے ماؤنٹ ٹیلورس جو کی روس دیش میں ایستی تھے اس کو اس کے لیے میں نو اگست پر یہاں مطلب سات اگست پر یہاں سے نکلوں گا اسی کے سمبان میں ہمیں ڈیم صاحب نے ترنگا بیٹ کر کے اگلیم صبح کامنا ہے دی سری عبنیت ماؤریہ جی ہیں ساتا گاؤں ہیں کتھاؤں بلاک کے رہنے والے ہیں ہمارے ہی جنپت کے ہیں جنپت ہردوئی کے ہی رہنے والے ہیں اور ان پر پورے جنپت کو اور پورے پردیش کو گرب ہونا چاہیے ہم سبھی کو گرب ہیں ان پر یہ پروتہ روحی ہیں اور ان کی ایک سب سے بڑی اپلبدی ہے کہ اب یہ یوروپ کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ٹیلورس پر پروتہ روحن کے لیے جا رہے ہیں 9 اغسط سے یہ دلی سے ماسکو کے لیے روانہ ہوں گے اور اس کے پہلے بھی انہوں نے کرتیوان اپنے نام استحابیت کر چکے ہیں یہ اسی کو دیکھتے ہوئے ان کے اسکرت کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے آج ان کو سمبانیت کرنے کا ایک چھوٹا سا پریاس کیا ہے جانسے کتانا پریم نگر نتگرد پولیا نمبر نو چوکی کے کچھ قدموں کی دوری پر ایک گھر میں سلنڈر میں لگی آگ موقع پر پہنچے پولس کے سپاہی زمہیلہ کانسٹیبال شکلی راٹھ اور سلنڈروں کو بہار نکال کر آگ بچھاتے کوشش کرتے ہوئے نظر آئے مستی کوتوالی کے دیہا کرشک مادکو فیدیالے کی سکھشک پر کلاس آٹھ کے چھاتروں کو جم کر مادک نے پیٹنے کا آروپ لگا ہے چھاتکولاد جوٹو اور بال پکڑ کر مکے سے پیٹنے کا بھی آروپ ہے سکھشک کی پیٹائے سے چھاتر بے ہوش ہو گیا اتنا ہی نہیں بچھے کا نام سکول سے کارٹ دیا گیا جب پریجنوں کو اس کی جانکاری ہوئی تو اپنے بچھے کو گھر لے آئے آروپی سکھشک کے خلاب ڈی ایم ایسیتی کارالے پر پہنچ کر کاروائی کی مانگ کی ہے اپورتادی کے کراس آٹھ کا چھاتر آرے کھپور کشک مادک نے فیدیالے کا چھاتر ہے آلیگر کے تھانہ گاندی پارک کے علاقے کے بونور چڑھاہے کے پاس کی پوری گھٹنا ہے جہاں سواری سوھر ایک پرائیوٹ بس کھڑے ٹرک سے جا ٹکرائی جس کے کارڈ حادثے میں بس میں سوار کری بھی ایک درچنی آتھ بھی خائل ہو گئے وہی گمبی روپ سے خائل پانچ راتے کو دیرہ تعلیگرڈ کے زلہ سپتال مرخان سے بھرتی کر آیا جہاں ڈاکٹر کے دوارہ گمبی رحالت پی چھتے تین گھائلوں کو علیگرڈ کے ہائی سینٹر جہاں مڈیکل کالیج کے لئے ریپر کر دیا گیا تو وہیں دو گھائلوں کو زلہ سپتال میں بھی جا گیا ہے جانکاری کے مطابق فروخہ باس سے پرائیوٹ بس ہماری بھرکت دلی کیوں رہا رہی تھی جیسے بس وہ نے شڑھائی پر پہنچی تب ہی کسی کارڈ ورش روڈ سائیڈ کھڑے ٹرک سے بس ٹکرائ گئے اور گمبیر حادثہ ہو گیا پرائیوٹ بس پرائیوٹ بس اچھا پرائیوٹ بس تھی کہاں سے کہاں آ رہے تھے ہم پرگاواز سے دلی آ رہے تھے جی دلی آ رہے تھے بس والے نے بس کھڑے ہوئے ٹرک کے اندر پوچھ رہے تھے میں کھڑے ٹرک میں جا گھوں سی پرائیوٹ بس اچھا تو اس میں کتنے لوگ آئے لوگوں ہیں لوگوں کو ہوئے ہیں لیکن ہر کو سب کو پیر بھی پڑی تھی جہاں سے زلی کے ببینہ تھانے شیط انترگرد باردی محلہ تلف نگر سمراوی تھانہ ببینہ کا رہنے والا مراجبوت اور لکشم راجبوت دونوں سمرا صرف نہر میں مشریف پکڑنے کے لیے تین جولائی کو گئے تھے جس کے بعد مشریف پکڑتے ہیں سب پانی میں ٹوپ نہیں لگے تو ان کو بچانے کے لیے ایک وقتی نے کوشش کی لیکن وہ بھی ٹوپ نہیں لگا تو انہیں موجودہ وقتی نے تیسے وقتی کو بچا لیا لیکن ان دونوں لوگوں کو نہیں بچا پائے جس میں دونوں لوگ پانی دوگ گئے اس کے دوشنا پولیس کو دی گئے پولیس اس پھانی لوگوں نے مل کر ان دونوں لوگوں کو ڈیڈ باڈی دین سے نکالنے کا رسکر شریف کر دیا اس کے بعد شکروابار کو ان دونوں لوگوں کی ڈیڈ باڈی کو پانی سے باہر نکالا گیا ہے وہ پولیس نے دونوں شبک کے پنچڈامے بھر کے کوس مارٹن کے لیے ہیست دیا ہے ببینہ تھانہ چھتر میں کل دو یوک جو مچھلی پکڑ رہے تھے اور نہر سے مچھلیاں جا رہے تھیں دیوال سے ٹکرا کے جب اچھل رہے تھیں تو اس کو پکڑنے کا پریاس کر رہے تھے جس میں ایک یوک پکڑنے کے پریاس میں سلپ کر کے دیوال سے نیچے نہر میں گر گیا پردیش میں رشکالون مرستہ کے خراب کانگریس نے کوردوار میں پردرشن کیا جھنڈا چوک میں سرکار کا پتہ دہن کرتے بھی کانگریس کار کرتا ہوں نے سرکار کے خلاف جو پرداری بازی کی ہے ساتھے کندر و راجی سرکار پر مہیناؤں پر اٹھے چار پرڑے کیا روک لگایا کانگریس نے کہا کانگریس نے کہا مہیناؤں کے ساتھ ہی پوری دیش پر مہینائے سلکشت نہیں ہیں مہیناؤں کے ساتھ دربیوار کے گھٹنائے بڑھنے لگی ہیں جسے لوگ در کے سائے میں ہیں سپریم کورٹ نے جہاں کانگریس پارٹی کے راشتری نیتا راہول گاندی کے سزا پر روک لگانے کا عادیش دیا تو وہیں ماننے سپریم کورٹ کے پیسٹے کا سواگت پرتے گئے سانسد و گجرات دیش کانگریس کامیٹی کے عادیش شرکتے سنگھ گوہی نے کہا کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ راہول گاندی کو سرموچے نایار نے پوری داحتی ہے وہیں کہا کہ ساتھے میں وجہتے ہمیں بتایا گیا کہ ساتھے پریشان ہو سبتا لیکن پرازیت نہیں ہوتا راہول گاندی کو ایک غلط ماملے میں پریشان کیا گیا لیکن آخر کارو نے پرسید سپریم کورٹ نے ایک سے نیائے میرا سپرسید سپریم کورٹ نے نہ صرف راہول گاندی کو بڑی رہا دیا بلکہ ایک ایسی ستھی بھی دکھائی ہے جسے ہمارے گجرات کے لئے ایک سنکیت یا لالورتی کہا جا سکتا ہے نامدہ سپریم کورٹ نے کہا کہ راہول گاندی کے ماملے سورت ٹرائل کورٹ نے ادھکتم سے ادھکتم سزا دی ہے جو اونٹیت ہے راہول گاندی کا ماملہ ایک گیر سنگیت اپراد ہے ایک زمانتی اپراد تھا ایک زمانتی اپراد ہے جس میں سورت کی ٹرائل کورٹ نے ادھکتم سے ادھکتم سزا دی دی ہے فلال کرتنا ہی دیش و دنگی کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھت رہیے نیوز وال ایڈیا